ریٹ خراب کر دیا آپ نا اللہ حکم لیکن خود گھر جا کے پوری پلیٹ اندر کر دیتے ہیں سو ہلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو آئی ہوپ کہ آج آپ کو آواز بالکل صاف صاف آ رہی ہوگی بہت لوگ ہوتے ہیں جو کومنٹس کرتے ہیں کہ آواز آہستہ ہے صحیح نہیں ہے تو آج میرے کو لگتا ہے آپ کو آواز پوری پرابر آ رہی ہوگی اور صاف بھی تھوڑی بہت آ رہی ہوگی کیونکہ آج کی آواز جو ہے وہ ایڈٹ کر دی ہے میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے لیکن آپ میرے کو اتنا یقین ہے کہ کتنی اچھی ہوگی یا کتنی بری ہوگی تو جیسا کہ آپ نے پچھلے ویلوگ میں دیکھا ہم نے ایک فنی ویلوگ بنایا تھا جس میں رمضان مبارک کے ریلیٹڈ مطلب اس میں لوگ کیا کیا کرتے ہیں اس کے ریلیٹڈ تھا وہ تو میرے کو کچھ لوگوں نے سجیشن دی کہ بھائی یہ بہت اچھا ہے اس کا دوسرا پارٹ بناو دوسرا پارٹ تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ بنایا جائے پھر میں نے سوچا کہ کوئی دیکھے گا یا نہیں اس لیے میں نے انسٹاگرام پر سٹوری ڈالی ایک پول ڈالی کہ اس کا پارٹ ٹو آپ کو چاہیے یا نہیں یاس نو والی پول ڈال دی لیکن شروعاتی دور میں اس پول پر نو 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 چھے ساتھ نو آگے میں نے سوچا نہیں بنانا پڑے گا کیونکہ کوئی یاس کار ہی نہیں رہا ہے ابھی نو ہی کر رہے ہیں لیکن جیسے میں سو کر صبح اٹھا یاس 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 کی لائن لگی بھی تھی یار جب میں سویا تھا تب نو جو تھا وہ نائنٹی پرسنٹ پر تھا اور جو یاس تھا وہ پتہ نہیں ٹین پرسنٹ ہاں کیونکہ وہ نائنٹی تھا تو وہ ٹین تھا میں اتنا زور دیکھ کر نہیں دیکھا لیکن جب صبح اٹھا تو کمال ہو گئے یا نو کی جگہ یاس نے لے لی پھر میرے کو لگا یہ بلوگ بنانا چاہیے تو آج آج میں لگا تھا بنانے لیکن نفیس بھائی آنے ہی ہے اور وہ کہیں گیا ہوا ہے اور اس کا ویٹ تو کر نہیں سکتے کیونکہ کل منڈیا کل اس بلوگ کو ڈال دوں گا کیونکہ اب میں نے شیڈیول بنا لیا منڈے اور فرائیڈے کو بلوگ ڈال لیں گا تو کل ڈالنے پڑے گا تو یہ جو ٹرین ہے مطلب پارٹ ٹو اسے آپ ایک ٹرین سمجھو یہ مجھے اکیلے ہی کھینچنی پڑے گی تو کھینچتا ہوں یار لوکیشن چینج کر کے تو یار آج کے پارٹ ٹو میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے سپیمر کی سکیمر کی سمجھ نہیں آرہا یار ان کو سپیمر بولوں یا سکیمر بولوں اب آپ سوچ رہے ہو تو مطلب کون انسان ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون ہے آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی آپ کو ایک میسیج بیجتے ہیں اس کو باروں لوگوں میں فارورٹ کرو آپ کو یہ ہوگا آپ کو وہ ہوگا پھر ایک ڈی پی بناتے ہیں اللہ یا محمد مطلب ایسی سبھی میں بھانٹ دیں گے کہ سبھی یہ رمضان کا مہینہ اس ڈی پی کو لگاؤ ارے تم باقی گیارہ مہینے کہاں تھے آج اٹھے ہو تم آگے کہاں تھے اور یہ صرف اور صرف اگر مجھے بیجا میں لگا دیتا ہوں ڈی پی لیکن جس نے مجھے بیجا ہے وہ صرف چار دن رکھے گا میں چاہے مہینے رکھوں سالوں رکھوں تو اور ایک بات اب یہ اس کا کرتے کیا ہے اس کا کرتے یہ یہ ہیں کہ پورے کنٹیکس سے وہی ڈی پی رکھوا کے پھر اس کو ڈال دیتے ہیں سکرین کاٹنگ کر کے کبھی ریلز بناتے ہیں کبھی کچھ بناتے ہیں مطلب یوز آخر میں تو یوز ہی کیا نا کیا فائدہ ہوا اس کا اور کچھ لوگ یہ ہوا اس نے خواب بتا نہیں سعودی عرب کے راجہ نے خواب میں یہ دیکھا وہ دیکھا اس کو بارہ لوگوں میں شیئر کرو پہٹ چوت دماغ کا دہیں بالکل صرف اور صرف دماغ کا دہیں کرتے ہیں یہ لوگ اب اور کس کو دیکھنا ہے پہلے لوکیشن کو دیکھتے ہیں چینج کرتے ہیں یا تم بور ہوگے آئی نو ویری ویل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں نہایت اچھے ہوتے ہیں حد سے بھی زیادہ اچھے ہوتے ہیں اتنے اچھے کہ ہمیں راستے میں ملیں گے یا پھر ہمیں کہیں بھی ملیں گے وہاں میں کہیں گے بیٹا رمضان آ گیا ہے روزے رکھا کرو نماز پڑھا کرو اور بھی اچھے کام کیا کرو لیکن خود گھر جا کے پوری پلیٹ اندر گھر دیتے ہیں اب ان لوگوں کو میں کیا نام دوں میرے کو کوئی سمجھ نہیں آرہا اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ میں بلکل ہوا میں فائر کرتا ہوں ہوا میں فائر کرتا ہوں ہوا میں فائر کرتا ہوں لیکن نہیں میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا بھائی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں میں نے ہر طرح کے لوگ دیکھے ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے دیکھیں جو روزہ رکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں روزہ بلا رہا ہوں تو تجھے رکھنے کے لیے کسی نے فورس کیا کس نے اندر کو فورس کیا کہ تو روزہ رکھ سو جاتے ہیں پھر جا کے پھر چھوم پوٹھ کے روزہ کھولتے ہیں مطلب تیرے جو سو گیا اسے فاقہ کشی کی حالت یا پھر بھوک اس کے ریلیٹڈ کیا اس کو سیکھ ملے گی بھائی بس سائری کا سو جاؤ اور اٹھ جاؤ اور روزہ کھول لو بس ادھر ہی تک ان سível کا پورا پراسس چلتا ہے تو میرے کے میرے مسافت سے میرے کو لگتا ہے میرے کونکہ روزہ �aland ملینگ ہے کہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارے جو گریب بھائی ہیں جو گریب ہیں جن کو میں نہیں ہوتا ہمیں یہ ریالائز ہو جائے اس لیے روزہ رکھنا پڑتا ہے لیکن اگر سوگ روزہ رکھے تو کس طرح سے ہمیں ریالائز ہوگا i don't know and اب کس کو پکڑوں یار میرے کو کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا اگر نفیز بھائی ہوتا تو ابھی تک ہو گیا ہوتا لیکن یہ بہت مشکل ٹاسک نکلا میرے لیے ابھی کس کے بار میں سوچوں روزہ بلانے والے بھی ہوں گے ترابی پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھو اللہ حکم دیکھ لی یہ آپ نہ سوچنا کہ صرف ویڈیو ہی بنانے کے لیے ہوا ہے نو برو یہ صرف ویڈیو بنانے کے لیے نہیں ہے ایسا بھی ہوتا ہے ریال میں میں نے بلکہ خود لوگوں کو سوتے دیکھا ترابی پہ سو جاتے ہیں اور دوسرے دن جب ہم ہمارے جیسا کوئی ملتا جو ترابی پڑھنے نہیں جاتا بیچارہ انفارچنیٹلی اس کو کہیں گے ہم ترابی پڑھنے چاہتے ہیں آپ کیوں نہیں چاہتے ہیں یہ وہ کیونکہ ایسے سوال اکثر وہی لوگ پوچھتے ہیں جن کو خود کچھ نہیں ہوتا جن سے خود کچھ نہیں ہوتا بکاوز رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ اپنے دل میں فروتنی کو جگہ دیتا ہے کرتے ہیں تہی مرض سنا آپ اپنی جو ظرف کے خالی ہوتا ہے صدا دیتا ہے مطلب جو ظرف خالی ہوتا ہے نا وہی صدا دیتا ہے مطلب جیسے ہم پہاڑی میں بولتے ہیں کہ خالی پہنڈا ہمیشہ چھنکنا ہے نا وہی بات ہے جن کو خود کچھ ہوتا نہیں وہی کسی کو کچھ بہتا ہے اگر کوئی مطلب میچی اور بندہ ہے جو ہر کم ایک دن اچھی طرح سے کرتا ہے نماز پڑھتا تو پورے دل لگا کے پڑھتا ہے روزہ رکھتا تو پورے دل لگا کے دکھتا ہے اور کم کرتا تو پورا دل لگا کے کرتا ہے ایسا بندہ کسی کے پرائیویٹ مسئلے میں انٹریفیر کرتا ہی نہیں اور نہیں کسی کو ضلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی کو راستے میں پکڑ لیا یہ ہے وہ ہے تم نے روزہ نہیں کرتا یار ان کا میں تنگ آ گیا ہوں ان سے یار میں تنگ آ چکا ہوں ایسے لوگوں سے میں پک چکا ہوں اب میں اس کے بعد کوئی اس کا پارٹ نہیں بناؤں گا یار میں پک چکا ہوں میرا کس کو اس کو یاد کرنا پڑتا ہے بندوں کے نام لینے پڑتے ہیں جن کا میں کبھی سوچا نہیں ہوتا سو اپنے میں آپ صرف یہ بتانا کہ آواز کیسی ہے ابھی لوکیشن چینج کرتے ہیں اور پھر ولاغ کو اینڈ کرتے ہیں یار سو بائی لوگ and friends سبھی I hope کہ آپ کو یہ ولاغ پھلکل پسند آیا ہوگا کیونکہ آواز وغیرہ سب کچھ آج مطلب ایک دم ایک دم ہر طرف سے میری بہت بہت محنت گئی ہے اور آج ویڈیو بھی ماشاءاللہ ٹرائپورڈ پر شوٹ ہوئی ہے اور آڈیو کے لیے آپ دیکھ سکتے یہ بھی ہے اور آگے جا کے ایڈیٹنگ بھی کی ہوئی ہے جو آپ سن رہے ہو یہ ایڈیٹ ڈوائز ہے آپ میں کیا کروں میری ایڈٹ کر کے بھی آپ کو جیسی بھی آ رہی ہے میں نے تو کیا نا لائک کومنٹ سبسکرائب اینڈ شیئر اور اس ویڈیو پر میرے کو ایک ہینڈرڈ فن ہینڈرڈ لائک چاہیے جان سے مرضی کرو پر میرے کو چاہیے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو لائک کر کے جانا جو بھی دیکھ رہا ہے سبھی لائک کر کے جانا بہت آئی میرے کو بہت سار میدار دیا اور پھر بھی میں نے اتنی مت ماریا تو سبسکرائب اور لائک ہینڈرڈ لائک تو کمپلیٹ کر دینا اور دو سو سبسکرائبر ساری یار غلط بولیا ریٹ خراب کر دیا افنا 250 سبسکرائبر کب کروا ہوگے کب کب چلو یہ جواب آپ دے دینا کومنٹ میں بائی موسیقی